اسلام علیکم علیہ السلام کیچن میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم بنا رہے ہیں مٹر گوشت اس کے ایک ڈیفرنٹ ریسپی دوں گے آپ کو آدھا کلو میں نے لے لیا ہے مٹر اور گرم پانی ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا پانچ ادر لیسن کے جوہے بھی ڈال دیں گے ایک بات کا خیال رکھیں کہ پانی جوہے وہ گرم ہونا چاہیے تو ایک ادر یہ ہے پیاز پیاز اس کے اندر ڈالیں گے ہم پیاز موٹے موٹے کارنے ہیں باریک نہیں کارنے اور یہ ہے ٹیماٹر فریش اور صاف سترے ٹیماٹر ان کو میں نے واش کر لیا ہے تو یہ بھی میں بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کے ڈال دوں گی یہ چار ادر ٹیماٹر ڈالنے ہیں ہم نے اور پیاز جو ہے وہ ایک میڈیم سائز کا ڈالنا ہے یہ ایک ڈیفرنٹ ریسپی دے رہی ہوں آپ کو مٹر گوشت کیسے بناتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے تو یہ ہے گرم مسالہ میکس جو ہوتا ہے گرم مسالہ جس میں کالی مرچیں ہوتی ہیں جیرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو موٹی الائچی ہوتی ہے دارچینی ہوتی ہے یہ سب کچھ پیسا ہوا میں نے ڈال دیا اور یہ الگ سے ہے سوکھا دھنیا یہ بھی ایک چمچ ڈال دیں اب جو ہے ہم اس کو ڈھککن لگائیں گے اور تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو بوائل کریں گے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں تو یہ اچھے طریقے سے بوائل ہو چکا ہے تھوڑا سا اس میں ابھی جو ہے وہ پانی بچ گیا ہے جو کہ سوپ کی طرح ہم اس کو استعمال کریں گے اس کا سوپ الگ کر لیں گے اور جو اس کا چکن ہے وہ الگ کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سوپ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں الگ سے اگر آپ کو کھانسی ہے نزلہ زکام تو آپ یہ سوپ تھوڑا سا گرم گرم نوش فرمائیں تو کھانسی اور نزلے سے بلکل جلدی سے آرام آ جائے گا اور آج تو ہم بنا رہے ہیں مٹر گوش تو مٹر گوش کے لیے اس کی ہم ریسیپی بتائیں گے اور ریسیپی میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں پریشر کو کر لیں گے اس کے اندر تین چمچ گھیر ڈالیں گے گھی ایڈ ہو چکا ہے تو پیاس ڈالیں گے پیاس جو ہے تھوڑے سے براؤن ہو جائے تو اس میں جو چکن گوال کیا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے پانچ سے سات منٹ اس کو بھون لیں یا فرائی کر لیں اور لال مرچ کا پوڈر آپ ہس بے ذائقہ اور نمس بھی ہس بے ذائقہ ڈال سکتے ہیں یہ ہیں مٹر ایک پاو مٹر تھے یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ اس کو میں نے فرائی کیا ہے فرائی کرنے کے بعد یہ کچھ اس شے میں آگئے ہیں تو اب جو ہے ہم اس کے اندر جو ہم نے سوپ بنا کے رکھا تھا وہ ڈالیں گے اور پانی اس کے اندر نہیں ڈالنا بلکہ وہ سوپ ہی ڈالنا ہے اور سوپ ڈالنے کے بعد ہم اس کو کریں گے مکس ایک دو منٹ کے لیے اور پھر اس کو ہم پریشر ککر میں بنا رہے ہیں پھر ہم ڈھککن لگائیں گے صرف اور صرف ایک منٹ ایک منٹ کے لیے اس پہ ہم ڈھککن لگائیں گے ایک منٹ کے بعد جو ہے گیس ہم اپنا فلیم آف کر دیں گے تو اس کو دمتے ہی رہنے دیں گے پانچ منٹ کے بعد اس کا ڈھککن اتاریں گے تو یہ بالکل تیار ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ڈھککن لگایا تھا ایک منٹ کے لیے پھر اس کو دم لگایا تھا پانچ منٹ اب میں نے آپ کو دکھانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اس کو سرب کرنا ہے آپ کو یہ والی ریسپی کیسے لگیا ایک مختلف انداز سے میں نے ریسپی بنائی ہے اور بہت ہی اچھی ریسپی بنی ہے کھانے میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے مٹن کڑھائی بھی آپ بول جائیں گے آلو مٹھ رکھائیں گے تو اوہ سوری چکن مٹھ رکھائیں گے تو آپ جو ہے کڑھائی بھی بول جائیں گے اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ